دل کے عارضے میں مبتلا مریضوں کے لیے دردناک خبر جناس اپتال میں کارڈیاک سرجری یونٹ غیر فعال دل کے آپریشن نہ ہونے کے برابر دو ماہ کے دوران صرف پانچ بائی پاس آپریشن ہوئے روامہ دل کا صرف ایک بائی پاس ہوا کروڑوں کی لاغت سے دو موڈیولر آپریشن تھیٹر بنائے گئے تھے عربوں کی سبسڈی بدلہ ریلیف نہیں تکلیف یوٹیلیٹی سٹورز غریب صرفین کے لیے سفید ہاتھی بن گئے دس کلو آٹے کے تھیلے کے لیے شہریوں کی کتاریں دھکم پیل اور رش سے خواتین اور مرد پریشان آٹا کر مسارفین کی تعداد سینکھنوں سے ہزاروں تک پہنچ گئے موسم میں تبدیلی لیسکو کا شارٹ فال پھر سے دو سو میگا وات ہو گیا ڈیمانڈ پنتالیس سو فراہمی تنتالیس سو میگا وات ہے کمپنی نے شہری علاقوں میں دو گھنچے کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی مضافاتی علاقوں میں پانچ گھنچے تک بجلی پند کی جا رہی ہے لیڈی ویلنگٹن اصفتال کی اثر نو تعمیر کی تیاریاں دو بلوکس پر مشتمل تین منظرہ امارت بنیں گی پہلے بلوک میں امرجنسی فرس فلور پر ڈیلیوری جنٹ تجویز دوسرے فلور پر سرجیکل جنٹ کائن کیا جائے گا پارکنگ کا بھی وسیع انتظام ہوگا آئی ڈیپ آتھارٹی کو پی سی ون بنانے کا حکم شہر کے پانچ مختلف مقامات پر پیڈیسٹرین بریجز کی تیاری لیبرٹری اللہ گول چکر سگیاں پر اور وحدت روڈ شامل دس کروڑ روپے کا منصوبہ ٹی پار نو ماہ میں بریج مکمل کرے گا لڈی اے کی مفروضوں پر بنی بجٹ تجاویز مسترد ادارے کو اڑھائی عرب کی ادائیوں میں ناکامی کا سامنا جبکہ سیل آف لینڈ میں بھی بدترین ریونیو کم ہوا بجٹ تجاویز پر نظر سانی کا فیصلہ ڈی جی نے ایک عرب کی سیل آف لینڈ کے لیے بہتر مارکیٹنگ حکمت عملی مانگ لے روپیا تنظلی کا شکار انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے گیارہ پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے بانمی پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا دو سو ترانمی روپے کا ہو گیا مرتانمی پاؤنڈ ایک روپے اضافے سے تین سو چھتر روپے کا ہو گیا ماراتی درہم پچاس پیسے اضافے سے اسی اشاریہ پانچ سفر روپے پر جوئیٹ مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع راوی روڈ شاہدرہ میں تیز بارش گلچنے راوی ہائی کورڈ سکیٹیٹ میں ریم جیم انارکلی اسلامپورا ریواز گارڈن کا موسم بھی خوشکوار ہو گیا محکمہ موسمیات کی 29 جولائی تک موصلہ دھار بارشوں کی پیش گوئی پنجاب نے ممکنہ سلابی صورتحال دریاؤں اور نہروں میں نہانے پر پابندی دفعہ 144 نافذ دریائے راوی سے تجاب ذات ہٹانے کا حکم ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لیے دو ہیلیکاپٹر خریدنے کا فیصلہ پنجاب حکومت تین ماہ کے لیے ایک ہیلیکاپٹر کرائے پر بھی لے گی ہیلمٹ نہیں تو سفر نہیں پنجاب میں 20 روز کے دھوران 6 لاکھ 51 ہزار چالان گل بگ میں ناکوں پر تاجینات وارڈنز کو روزانہ 50 چالان کرنے کا ٹاسک جو ٹارگیٹ پورا نہیں کرے گا نان سٹاپ ڈیوٹی دے گا ڈی ایس پی مولوی اسلام کا وائیڈ لیس پیغام اسٹی ڈبلی او سفان یا اٹی ڈبلی او سفان یہ ناکہ پر ڈیوٹی ہے وہ 50 سے کام تلانے کریں گے نمبر وان نمبر ٹو جو پیٹ افسران ہے یا پٹولنگ افسران ہے یا پوائنٹ افسران ہے وہ 25 تیس سے کام نہیں کریں گے نہور کی سٹکوں پر ریڈی بان مافیا قابض ہاجی کیمپ اور اطراف میں ٹریفک جیم آم دکانوں کے باہر قائم غیر قانونی سٹال سے شہری پریشان زلی انتظامیہ نے دیکھتے بوچھتے آنکھیں بند کر رکھی ہیں جی سی یونیورسٹی پہلی بار فکیلٹی ممبران کو رہائشی سہولیات فرہم کرے گی پروفیسر کو ایک کنال کے گھر فرہم کیے جائیں گے اسوسیئٹ پروفیسر، اسسٹم پروفیسر اور لیکچرار کو بارہ مرلے کے گھر دیے جائیں گے درخواستوں کی وصولی گیارہ اگست تک جاری رہے گی میک میں خصوصی تعلیم کو نون ٹیکنیکل سٹاف کے چلانے کا انکشاف زیادہ تر سپریڈنٹ میچر کیفے اور بی اے پاس ہیں عالی تعلیم یافتہ سینکھلو اساتیزہ گریڈ سترہ میں ہی ریٹائر ہو گئے لیسکو کے ریکوری کے مد میں پچاس عرب ڈھوپ گئے کمپنی بلنگ اور ریکوری کی تمام کیٹیگریز کے حداف حاصل کرنے میں ناکام ایک سال میں واجب الہدار حکوم ایک سو تریسٹھ سے بڑھ کر دو سو تیرہ عرب تک پہنچ گئے سب سے زیادہ خسارہ متنازے بلوں کی مد میں ریکارڈ کیا گیا جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کے مقدمات ایجاز چوہدری عمر چیمہ اور یاسمین راشد کے جوڈیشل ایمان میں چودہ روز کی توسی سات اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ادھر ایجاز چوہدری سے رشتہ داروں اور وقلہ کی ملاقات نہ کرانے کا اقدام چیلنج میکمہ داخلہ نے خدیجہ شاہ کو جیل میں کانسلر رسائی دے دی ستائیس جولائی کو امریکی کانسلر خارنے کے عدیدار ملاقات کریں گے جیل میں خدیجہ شاہ اپنے مسائل سے کانسلر کو آگاہ کرے گی پاکستان اور آزربائی جان میں گیس معاہدات تیپ آ گیا گورنر ہاؤس میں تقریب وزیر آزم شہباز شریف گورنر بلیگ الرحمان شریک شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف معاہدے کے باعث بجلی مہنگی کرنا مجبوری تھی اطلاق دو سو یونٹ والے سارفین پر نہیں ہوگا نگران وزیر اعلی محسن اکوی کا سیولڈ سیکیٹریٹ کا دورہ محرم کے دوران سیکیروٹی مانیٹنگ کے لیے قائم مرکزی کنٹرول روم دیکھا وزیر اعلی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے دارے چوکس رہے ہیں ڈی سی آفیس میں کنٹرول روم فعال پاک فوج اور رینجرز بھی کل سے تاجینات ہوگی چیف سیکیٹری کی زیر صدارت اجلاس چالیس افسران کی گریڈ انیس میں ترقی ساجد بچیر عبدالعوف زاہد منظور زاہدہ عزر کو گریڈ انیس مل گیا آئشہ ممتاز حضر حیات سجاد احمد کو بھی گریڈ انیس میں ترقی دے دی گئے اونچی گریڈ بیلٹس کو سڑک کی سطح سے نیچے کرنے کا فیصلہ ٹیپا نے پورے لاہور کا سروے مکمل کر لیا کمیشنل لاہور محمد علی رندھابا کی زیر صدارت اجلاس ناہموار سڑکوں ریزیڈنچل گریڈ بیلٹس اور دیگر چیزوں کی عدم موجودگی اور بند نالیوں کی شناکت ہوگی ڈرگ انسپیکٹرز اور زلی کوالیٹی کنٹرول بورڈز کے سکیٹریز کی کانفرنس نگران وزیر سہت ڈاکٹر جمال ناصر کی شرکت جالی اور غیرمیاری عدویات کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت ڈیٹائیڈ پولیس افسران کے عزاز میں تقریب سابق ڈی ایس پی جعوید صدیق مستحسن علی شاہ اور یاکو بابان شامل سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے یادگاری شیلڈز پیش کی ادھر ڈی ای جی انویسٹگیشن عمران کشور سے ایس ایس پی انویسٹگیشن انوش مسعود کی ملاقات زیر تفتیش مقدمات اور عملے کی کارکتگی پربات محرم الحرام کی مجالیس اور جلوس سیکیورٹی کے لیے سرچ اینڈ سویپ آپریشن جاری ڈی ای جی آپریشنز علی ناصر ریزوی کی زیر صدارتی جلاس افسران مجالیس اور جلوس منتظمین سے بھی روابط سی ٹیو لاہور مستنصر فیروز کا پولیس قدمت مرکز ڈیفینس کا دورہ لائسنس مرکز پولیس ویریفکیشن مرکز کا جائزہ لیا ایس پی اقبال ٹون عثمان ٹیپو نے چینی کونسل خانے اور رہاش گاہوں کا دورہ کیا بتایا کہ گیر ملکی مہمانوں کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا تعلیم اور نوجوان اسے متعلق منشور کا اعلان پارٹی صحت مند نوجوان صحت مند قوم کے نکات سامنے لے آئی تعلیمی اداروں میں پینے کا صاف پانی اور صحت مند ماحول فراہم کیا جائے گا ملک میں عام انتقابات کی تیاریاں سیاسی جھوڑ توڑ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے نصیر آباد سے پی جائے کے خواتین نون لیگ کا حصہ بن گئی بشہ ندیم، آئیشہ خان، فریحہ حمید سمیر، دیگر شامل سیفر ملوک ہوکر نے خوش آمدید کہا رمضان صدیق بھٹی، مبشر جاوید، سواتی بھی موجود تھے پیپرز پارٹی کے راہنما مخدوم سید احمد محمود سے اہل سنت والجماعت کے راہ جاوید اقبال کی ملاقات آئندہ الیکشن میں سیٹ ایجیسمنٹ پر تبادلے خیال وائس چیئرمن پنجاب بار کاؤنسل فرہان شہزاد بھی احمد محمود سے ملے ساتھیوں سمیر پیپرز پارٹی میں شمولیت کا اعلان چیئرمن بورڈ آف ڈاریکٹرز لیسکو میاں نومان سے تاجر راہنماوں کی ملاقات بابر محمود، راجہ محمود اور رمضان بٹ نے مسائل بتائے میاں نومان نے پاکی ٹھٹھی کی یوسی نوے اور بانوے میں ٹرانسفارمرز کی تنصیب کا بھی جائزہ لیا مہنگی بجری کے نئے جھٹکے تاجر برادری اور سنتکار پریشان حکومتی فیصلے کو معیشت کے لیے ظلم قرار دے دیا لاہور چیمبر میں اجلاس چیرمن پیاف فہیمو رحمان سہگل، خالد محمود مجاہد مقصود بٹ سمیت دیگر شخصیات کی شرکت انتقابات کے لیے الیکچن بورڈ کیوں نہ بنائے ستاون بار اسوسییشنز کے صدور معطل صدر لاہور بار رانہ انتظار حسین کی رکنیت بھی معطل نائب صدور کو لاہور سمیت دیگر ازلا کے صدور کا آرزی چارج مل گیا صحافی برادری کے لیے اچھی خبر صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس کا آن لائن اجراہ کر دیا گیا آج سے وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ پر آن لائن ریجسٹریشن شروع سات اگست کو وزیراعظم شہباز شریف باقاعدہ ہیلتھ کارٹ کا اجراہ کریں گے یو ای ٹی اور سب کیمپسز میں طلبہ کے عزاز میں استقبال گیا سکالرشپ سمیسٹر کے قوائد و زوابت اور دیگر سٹالز لگائے گئے وائس ٹرانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان نے معلوماتی سٹالز کا دورہ گیا لاہور آرٹس کانسل میں فکر امام حسین علیہ السلام سیمینار کرامت بخاری نے صدارت کے فرائز انجام دیئے عدیبوں اور شائروں نے نظرانیں عقیدت پیش کیا خوبصورت نقش و نگار تخلیقی صلاحیتوں کا دلکش مظاہرہ قوت سمات سے محروم طلبہ کے فنپارے چھا گئے پاکستان نیشنل انسٹیچوٹ فاڈیف کے تحت آٹھ نمائش فن کے چاہنے والے کھینچے چلے آئے الحمراہ میں جاری نمائش 26 جولائی کو ختم ہوگی اور ورلڈ چیمپئنشپ ریسلنگ کے لیے تربیتی کیمپ جاری پی ایس بی کو کوچنگ سینٹر میں چالیس ریسلرز کی شرکت کوچ فرید علی اسمان شاہد نے دعو پی اچھ سکھائے جبکہ صدر لاہو ریسلنگ اسوسییشن مہر اکرم اور فکالا پہلوان بھی کیمپ آئے موسیقی